اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور پھر اسی صورت میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید میں خود انسان کو دعویت فکر دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ نافرمان تھے جو لوگ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے ان کا کیا عبرتناک انجام ہم نے کیا اپنی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا ہے سترہ سو سال قبل عذاب الہی کا شکار ہونے والا ایک ایسا شہر کہ جب ماہرین اس میں داخل ہوئے تو ایسا کیا دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں یہ شہر کہاں آباد تھا اور اسے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو کی شروعات سے قبل ایک یادہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بیٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بننا مت بھولئے گا تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں دوستو جس شہر کے عبرتنا کے انجام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سترہ سو سال قبل قدیم روم کا تاریخی شہر بیائی تھا جو آتش فشان پھٹنے کے بعد چار سو میٹر زمین کے نیچے دب گیا تھا اور جسے اب آ کر ماہرین آسار قدیمہ نے دریافت کر لیا ہے اور اس کے متعلق ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ہر دیکھنے والا اور سننے والا خدا کے کہر سے ڈھرے گا یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل پر موجود تھا اور ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم روم میں ایش و عشرت اور بدکاریوں کا گڑھ تھا دور دراز سے لوگ اس شہر میں آیاشی اور بدکاری کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ماہرین کے مطابق سترہ سو سال قبل اس علاقے میں موجود آتش فشان پھٹا اور زمین چار سو میٹر اندر دھرس گئی جس سے سمندر کا پانی آگے بڑھا اور پورے شہر میں دھسنے والے علاقے کو اپنے اندر غرق کر دیا غطہ خوروں کی ایک ٹیم خلیج آف نیپلز میں سمندر کی تہہ میں موجود اس شہر تک گئی اور وہاں سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر لائی ہیں اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں لگے متعدد مجسمیں آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں جن میں ایک برہنہ خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے تصاویر بنانے والی ٹیم کے روکن کا کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں دیواریں اور عالی شان امارتوں کے فرش اور دیگر چیزیں آج بھی حیران کن طور پر بہترین حالت میں موجود ہیں لیکن لوگ ہیں کہ ان کا کوئی سراغ ہی نہیں ہے کہ ان کی آخر ڈیڈ بوڈیز بھی کہاں گئیں لیکن کوئی بھی صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ یہی وہ انجام ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے انسانوں کو سوچنے سمجھ کی دعوت دیتے ہوئی یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو کہ جس نے ہماری نافرمانی کی جس نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا انہیں کس دردناک انجام سے دوچار کر دیا دوستو قدیم روم اٹلی میں بیائی کی طرح ایک اور شہر تھا جو گناہوں کا گھر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اٹھارویں سے دیسوی کا قصہ ہے کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا جہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ تھا ایک دن اس نے بنجر زمین میں کونہ کھوڑنے کی ٹھانی کسان کی طویل مشکت کے بعد کھوڑے گئے اس کونے سے پانی تو نہ نکلا لیکن کچھ ایسا برامد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی اور وہ تھا ایک گمشدہ شہر اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک اس شہر کی تلاش ماہرین کو دو ہزار سالوں سے تھی یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے اسی طرح اس کی کہانے بھی نہائیت حیرتناک ہے دوستو یہ شہر تھا پومپائی خواتینوں حضرات پومپائی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے ناپولی کے قریب واقع تھا یہ شہر ساتویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیرنگی رہنے کے بعد رومن ایمپائی کے تسلط میں آیا اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل تیق کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا یہ رومن ایمپائی کے بڑے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی اور بے حیائی کے مرکز بننے لگے چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی اب اس شہر کی پہچان ذریع تجارتی یا سنتی شہر کی نہ رہی تھی بلکہ وہ ایک بہت بڑا فری سوسائٹی شہر بن گیا تھا کسی بابندی کسی روک ٹوک ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے تھے یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا پومپائی جنسی سرگرمی اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا یہاں عورتیں عورتوں کے ساتھ مرد مردوں کے ساتھ یہاں تک کے جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا جسم فروشی اس شہر کا بنیادری پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا دوستہ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فہج تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے تھے پومپائی کے درو دوار پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں میں نہیں ملتی ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی دواروں پر تحریر فکریں اور تصاویر بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوستے جس سے پومپائی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا تھا ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقعہ ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ ریلیوں میں مصروف تھا 89 صدی عیسوی میں اس قصبے کے قریب یہ آتش فشاں اچانک سے پھٹ پڑا یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا تھا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپائی شہر پر آ کر گر گئی پومپائی شہر کے بیس ہزار افراد موقع پر ہلاک ہو گئے تین دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوہ اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس دور کا انتہائی ترقی آفتہ یہ شہر بیس فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ڈھیر بنا رہا پھر ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر ڈسکاور ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک کسان کونے کی کھدائی کرنے لگا اس کونے میں سے پانی تو نہ ملا لیکن ایک گمشدہ شہر کی باقیات مل گئیں کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹرز، کھیل کے میدان، مارکیٹ اور سویمنگ پولز جونوں کی تون حالت میں موجود تھے یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشانیں عبرت بنا دیا ہو جو شخص جی اس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا آج بھی جب پومپائی کی باقیہ دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنی آخری وقت میں موجود تھے ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جن میں مرد اور عورتیں تھیں وہ سب بدفعلیوں میں مصروف تھے خواتین و حضرات یہاں پر رکیے اور یاد کیجئے ان دو آیات کو جن سے ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا اور اسی سورہ نحل کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے ان کی روحیں اس وقت قبض کی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو پھلان کر بدعمالیوں میں مصروف تھے اور اگر اس دریافت شدہ پومپائی شہر یا زیر سمندر شہر بیائی کی تاریخ کو دیکھا جائے اور ان کے مناظر کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بلکل سچ تھا اس شہر کے گھروں میں روز مرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جون کہ دون ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو دوستو اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی ابھی جاری ہے پومپائی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن باغات اور چشموں کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ سے لے کر زندگی کی ہر آسائش اس دور میں بھی موجود تھی یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا لیکن لوگ آسائشیں ملنے کے بعد آیاشیوں میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگے اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان کو پار کرنے لگے اور بدفعلیوں میں مشغول ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ایسا درتناک عذاب نازل کیا کہ جن جن کاموں میں مشغول تھے اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی اور آنے والی صدیوں کے لیے یہ عبرتناک مثال بن کر رہ گئے لیکن آج کا انسان ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ وہ عبرت کی مثالوں کو سامنے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور آخرت کو بھلا ڈالتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی دراز کرتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ جب اچانک اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کرتا ہے خواتینوں حضرات آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دو ایسے قدیم تاریخی شہروں کے بارے میں بتایا کہ جو اپنے ٹائم پر اور اپنے وقت پر بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھے اور اپنے وقت کے بہت زیادہ جدید ترین شہر تھے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں پڑ گئے اور جب وہ گناہوں کی لذت میں پڑ گئے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سارے شہروں کو اور ان کو تباہ کر دیا لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کی آفات سے اور بلات سے محفوظ رکھے خواتینوں حضرات اللہ تعالیٰ سے ہر دم ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل کرتے ہوئے گزریں اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بل ایمان ہو اگر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے دل میں بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھر بھی کوئی نئی انفارمیشن ملی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور ویٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں